اس دنیا میں ایک صبر ایسی چابی ہے کہ جس سے ہر مشکل سے مشکل دروازہ کھولا جا سکتا ہے غم ایسی شئے ہے جو صرف پیسے والے کے پاس ہی رہتا ہے اور خوشیاں ہمیشہ غریب کے دروازے پہ بیٹی رہتی ہیں یہ دنیا کے لوگ بڑے ہی بے وقوف ہیں کہ یہاں ایماندار کو بے وقوف سمجھ لیتے ہیں اور بے ایمان کو اکل مانو اور بے حیاء والوں کو خوبشورت اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت زیادہ لیتا ہے مگر وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا وقت کا ستم تو دیکھئے حضور خود گزر گیا ہمیں وہیں چھوڑتا کون کس کے دکھ کا ساتھی بنتا ہے یہاں آسو بھی اپنے اور غم بھی یہ صبر تو تہذیب ہے محبت کی اور تم سمجھتے ہو بے زباں ہیں ہم یہ زندگی ہے صاحب کچھ دے تو احسان بھی نہیں کرتی مگر کچھ واپس لے جائے تو لحاظ بھی نہیں کرتی وہ بچپن کی امیری کہاں کھو گئی کہ جب ہم جہاز چلایا کرتے تھے انسان پہ برا وقت بھی اللہ کی نعمت ہے جو بہت سے چہرے بازیہ کر جاتا ہے انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے یا برا مگر میرا راب مجھے کبھی چھوڑ نہیں سکتا وقت سے ہر انسان کو شکوا تو بہت ہوتا ہے مگر اس کی عادت بہت اچھی ہے کہ وہ اپنوں کی اوقات دکھا جاتا ہے اگر زندگی میں خوشیاں تلاش کر رہے ہو تو پہلے خود دوسروں میں خوشیاں بھانٹو رابطوں میں خود ہی خوش رکھنا شروع کر دے گا انسان کا مخلص اور سچا تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت حالات اور ضرورت کے بدلنے کے بعد بھی قائم رہے یہاں سچائی ہمیشہ خاموش انسان کے اندر ہوتی ہے جھوٹ بولنے والا خود ہی شور مچانے لگ جاتا ہے کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش کسی غریب کے سامنے مت کیا کرو کہ اس سے تمہاری دولت میں برکت ختم ہو جاتی ہے کبھی کسی کمزور پہ اپنی طاقت کا استعمال مت کرو کہ تمہاری طاقت رب کے سامنے چیونٹی کے برابر بھی نہیں محبت کبھی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی کو رس کی طرح ملتی ہے تو کسی کو روک کی طرح کاش دنیا میں کوئی ایسا آئینہ بھی ہوتا جو انسان کے چہرے کے ساتھ ہی اس کی نیت بھی دکھا سکتا اپنے گزرے ماضی کو استعمال ہمیشہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں نہ کہ بتر بنانے کے لیے الفاظ ہرگز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتے یہ تو بہت مقدس ہیں جو یہ شعور رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لفظوں کی حرمت کے لیے بھی قربان ہو جاتے ہیں ایک ماں اپنی زندگی کے گزرے دن یوں بیان کرتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہت ڈانٹتی تھی بہت ان پر غصہ ہوتی تھی وہ جب سکول داخل ہوئے تو گھر میں عجیب قفیت رہتی آج مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتی رہی ایک بچہ سکول کے لیے تیار ہوتا تو آواز لگاتا ماں میری جرابے نہیں مل رہی دوسرا چلاتا کہ ماں میری فلاں کتاب نہیں مل رہی اور میں انہیں مارنے لگ جاتی کہ تمہیں اپنی چیزیں بھی سنبھالی نہیں جاتی میں تمہاری نوکر لگی ہوں ان کو بڑی مشکل سے تیار کر کے سکول روانہ کر دیتی پھر خود سارے گھر کی صفائی کرتی دن کو لوٹتے تو ایک اپنا بیک کمرے میں رکھتا دوسرا سہن میں رکھ کر کھیلنے باگ جاتے کھیر کر لوٹتے تو گھروں میں کمروں کا حشر نشر کر جاتے شام کو ٹویشن پڑھنے چلے جاتے تو لوٹتے ہی کھانا مانتے اور میں تنگ ہوتی سب کو الگ الگ ان کی پسند کا کھانا بنا کر دیتی سب کھا کر سو جاتے کمرے میں ہزاروں چیزیں بکھری ہوتی میں ان کو سنبھال کر رکھتی اور خود بھی تھکی ہاری سو جاتی دوسرے دن وہی سب کچھ ہوتا اور یوں سالوں گزر گئے سب جوان ہو چکے تھے ایک نوکری کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا تو ایک ملک کے باہر شیفٹ ہو گیا بیٹی تھی وہ اپنے گھر کی ہو گئی کئی سالوں گزر گئے مگر کبھی دوبارہ گھر گندہ نہیں ہوا ہر چیز ان کی سنبھالی پڑی ہے مگر کوئی ان چیزوں کو چھوٹا بھی نہیں میں کبھی ایک کمرے میں جاتی ان کی چیزوں کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کمرے میں جاتی ان کی بس وہ آباسیں وہ یادیں ریکھیں اور سال میں کبھی کبھی آتے تو کچھ لمحے میرے ساتھ گزارتے اور چلے جاتے میں ان کے آنے پہ تو خوش ہوتی مگر ان کے جانے پہ میری جان نکل جاتی کہ کاش یہ بچے ہی رہتے کبھی جوان نہ ہوتے تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے میں افسوس کرتی کہ کیوں میں ان کو ڈانٹی تھی اگر آپ کے بچے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر وہ گھر کو گھندا کرتے ہیں تو کرنے دیں اگر وہ چیزوں کے لیے لڑتے ہیں تو لڑنے دیں ان کے وہی پل تو یادگار ہوتے ہیں وہ گزر جائیں تو کبھی لوٹ کر نہیں آتے انسان کی یادیں ہی بچوں کے ساتھ رہ جاتی ہیں بچے تو جوان ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کے پاس پھر وقتی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ پل گزاریں اپنے بچوں کو اچھا محول دیں ان کے ساتھ خوش رہیں ان کو خوب حوصلہ دیں یہی پل ہوتے ہیں جو لوٹ کر نہیں آتے اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے کی حمد عطا کرے اور ان کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دیں اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں سے اچھا رویہ رکھیں کہ انسان کو رویہ ہی ہمیشہ مار دیتے ہیں اگر کوئی بات آپ اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی بات سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں اور اگر یہی بات آپ باہر کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کو صرف جوانی میں دیکھتا ہے بچپن میں نہیں دیکھ سکتا ایک خوشی انسان کو وہ کچھ کبھی نہیں سکھا پاتی جتنا ایک غم انسان کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے اپنی قسمت کو ہمیشہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا کرو کہ اللہ سے بہتر تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ دوسرا نہیں کر سکتا مجبوریاں ایسی بھی زندگی میں آ جاتی ہیں جو شوق کے ساتھ انسان کو بھی کھا جاتی ہیں اولاد کی پرورش انسان کی وہ کہانی ہوتی ہے کہ انسان اپنی اولاد پر اپنی جوانی بھی قربان کر جاتا ہے انسان کی زندگی میں بھرکت بھی اس کی بہنوں کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ بہنیں گھر سے رخصت ہو بھی جائیں تو بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہیں ان کا سب سے بڑا بھروسہ بھائی ہی ہوتے ہیں وہ تو اپنا سب کو چھوڑ دیتی ہیں مگر بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی ہیں کیونکہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بھائی ہماری چھت ہیں اور ہم پہ کبھی کوئی مسئبت نہیں آنے دیتا اگر بہنیں گھر سے رخصت ہو جائیں اور تم ان کو اپنے گھر آنے سے منع کرتے ہو اور یہی کہتے ہو کہ یہاں نہ آیا کر تو یاد رکھنا ایسا کہنے سے تمہاری زندگی میں یہ تین چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جن میں پہلا یہ کہ آپ کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے آپ کو کہیں سکون نہیں مل پاتا دوسرا آپ کی معاشرے میں عزت ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی آپ کو سلام تک نہیں کرتا وہ یہی سوچتا ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے تو ہماری کیا عزت کریں گے اور تیسرا اس کی زندگی میں برکت اور اولاد میں محبت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بہنوں کو جب تم عزت نہیں دیتے تو اللہ تمہاری زندگی میں برکت ختم کر دیتا ہے